بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم گندم میں بران کی کمی کی علامات اور اس کے ساتھ کعپر یا مگنیشم کی جو کمی کی علامات ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں کیونکہ کچھ علامات ایسے ہوتی ہیں وہ بران کی کمی یا دوسری سے ملتی جلتی ہیں تو وہ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ بران کی کمی کی علامات ہیں یا کعپر یا مگنیشم کی کمی کی علامات ہیں تو اس پر آج نظر ڈالیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کرنے بیل کے نشان کو پریس کا دے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سے آپ فیدہ اٹھا سکیں تو اس طرح سب سے پہلے ہم بران کی کمی کے علامات دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں کیونکہ جو پتہ ہوتے ہیں وہ اوپر والا پتہ جو نئے نکل رہے ہوتے ہیں ان میں وہ جسے درمیان والی جو رگ ہوتی ہے جسے میڈریپ کہتے ہیں وہاں سے اوپر کی طرف وہ پھٹ جاتا ہے تو یہ آپ نے جو نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں اس پر دیکھنا ہے اگر شدید کمی کے علامات ہوں تو پھر انہیں چلے پتہ پر مطلب ہے اس کا جو وہ پتے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جو پتے کے کنارے ہوتے ہیں یا وہ شروع والا ہو یا انڈ والا کنارہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہو گئے کہ کٹ لگ جاتے ہیں جس طرح آری سے پتے کو کٹا گیا یعنی اس پر جو آری کے جو دانت ہوتے ہیں دانت نماؤں وہ بننے وہ نظر آئیں گے اسے جسے ہم سا ٹوٹھ بھی کہتے ہیں تیسری اگر اس کی علامات دیکھیں گے تو وہ جو پتے کے جو ٹپس ہوگی وہ خوشکونا شروع ہو جائے گی اور وہ پیچھے کی طرف خوشکونا شروع ہوتی جائے گی جسے بران کی کمی کی واضح علامات ہیں اس طرح وہ کنفیوزن کہاں پیدا ہو گیا تو جس طرح اگر آپ جو سٹے ہیں اگر آپ اس کی جو ٹپ پہ اوپر والی وہ آپ دیکھیں کہ وہ مر چکی ہے سوک چکی ہے یا ڈیڈ ہو گئی ہے اس کے ساتھ جو پتہ تھا اس کی بھی ٹپ پہ وہ بھی خوشکو چکی ہے تو اس سے یہ ظہر ہے کہ اس میں کپر کی بھی کمی ہے اس طرح اب اگر کیلشم کی کمی کو دیکھیں تو جو اس کی پتے کی اوپر والی ٹپ ہے وہ خوشکونا شروع جائے گی اور باہر کی طرح لپٹی ہو گی اور جب لپٹی ہو گی تو وہ پھر وہاں سے پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ کیلشم کی کمی کی علامت ہیں تو جو بران کی کمی ہے وہ آپ کو اکثر جو ریتلی زمین ہوتے ہیں وہاں مطلب ہے شروع نظر آئے گی اور دوسرا یا جو جزابی زمین ہوتی ہیں جن کی پی ایج زیادہ ہوتی ہیں تو ان میں آپ کو جو بران کی کمی کی نظر آئے گی تو اب اس طرح جو فصل ہے وہاں ہماری وہ گھوپ کی حالت پر پہنچ چکی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لئے صرف ہمارے پر وائد حل یہی ہے کہ ہم اسے فولئر سپریے کریں کعپر کا یا بران کا تاکہ جو اس کی کمی ہے وہ حل ہو جائے اس طرح اگر کیلشم کی کمی کے بات کریں تو وہاں آپ نے اکثر دیکھو گا کہ وہ کہلتے ہیں کہ جب فصل گھوپ پر آ جائے تو کین کو بارا استعمال کریں اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی کمی کو آپ کافیہ تک کنٹرول کر لیتے ہیں اس طرح کچھ کسان فاس فورسی خادوں کے ساتھ جب بجائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ بران مکس کر لیتے ہیں انہیں پتہ ہوئے کہ ہماری زمین ریتلی بھی نہیں ہے اور یہ لیچ ڈاؤن بھی نہیں کر جائے گا تو وہاں یہ کمی کی علامات نہیں ظاہر ہوتے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری لیچ ڈاؤن کر گئی ہے تو پھر آپ کو اس سٹیج بر آ کے فولیر سپریے کرنا پڑے گا تو اسی طرح میں یہاں کوئی فولیر سپریے والی بات نہیں کرتا کیونکہ آپ اپلیکیشن یہ استعمال کر لیں یا یہ سپریے استعمال کر لیں کیونکہ اکثر لوگوں پھر وہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ وہ کمپنیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کمپنی کے نمائدے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا کام نہیں ہے جو آپ کو اچھی لگے آپ کو مطلب ہے کہ باعتماد شخص ہو آپ اس سے لے کر مطلب ہے آپ اپنی فصل پر وہ سپریے کر سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ہزاروں ہاں مطلب ہے کہ وہ دستیاب ہیں آپ ہزاروں کمپنی ہیں ہزاروں سپریے دستیاب ہیں جو آپ کو اچھی لگے ہر ایک میں وہ کاپر زنک مگنیز آئرن بران سب چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو باعتماد شخص لگے آپ اس سے لے کر واپس استعمال کریں موسیقی